تورخ آمسر حدی گزرگاہ دس روز بعد دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے قسطم حکام کے مطابق دو طرفہ تجاوزات کھولنے کے بعد افغانستان سے پہلی افغان کارگو گاڑی پاکستان میں داخل ہو گئی ہے قسطم حکام نے بتایا کہ گزشتہ روز پشاور میں مناطق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی سطح پر مذاکرات میں تیپ آیا کہ افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز 31 مارچ تک سفری دستاویزات بنائیں گے اور یکم اپریل سے سفری دستاویزات کے بغیر کارگو گاڑیوں کے پاس پاکستان میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی قسطم حکام نے بتایا کہ یکم نومبر 2023 کو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز کے بغیر سفری دستاویزات کے پاکستان داخلے پر پابندی آئید ہوگی